اسلام علیکم پی آئی ڈی اے جکی ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں تصوف میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق کی لائن آف کنٹرول کے ستوال سیکٹر تیتری نوٹ میں ہندوستان کی جانب سے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مزمت وزیراعظم کی اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل بین الاقوامی برادری اور عالمی اداروں سے ہندوستانی جاریت کا نوٹس لینے کی اپیل وزیراعظم آزاد کشمیر نے ایل او سی پر ہندوستانی قابض فورسز کی معصوم شہریوں پر بلا اشتیال فائرنگ پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ایک جانب ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں انسانی تاریخ کے بدترین مزال امٹھا رہا ہے جبکہ دوسری جانب ایل او سی پر بسنے والے آزاد کشمیر کے شہری بھی ہندوستان کی جاریت سے محفوظ نہیں ایل او سی پر معصوم شہریوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا کر ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے خونی لکیر کے قریب بسنے والے غیور دلیر لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو پاک فوج کے شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں ایل او سی پر دفاع وطن کے لیے قربانیاں دینے پر افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہندوستانی جاریت سے شہید ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے زخمیوں کی بہترین تیبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی ہندوستانی قابس فورسز کی جانب سے آج لائن آف کنٹرول کے ستوال سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ سے تیتری نوٹ کے دو شہری شہید جبکہ ایک زخمی ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کے اس غیر انسانی رویے کے مظاہرے میں معصوم بے گناہ نہتے کشمیری فائرنگ کی ذات میں آئے بھارتی فوج نے ستوال سیکٹر میں چرواہوں کے ایک گروپ پر اندھا دھن فائری کی جس کے نتیجے میں دو شہری شہید جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارت کی علاقے میں اجارہ داری کی سوچ کے تحت بھارتی افواج اپنے جھوٹے بیانی اور منگڑت الزامات لگا کر معصوم جانے لینے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کی اشتیال انگیزی پر شدید احتجاج کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ پاکستان ایلو سی کے ساتھ بسنے والے کشمیریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے موثر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بھارت کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کے احترام کوئی یقینی بنائے بلخصوص کشمیریوں کے اپنی ملکیتی زمین پر رہنے کے حق کا احترام کرے صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودری محمد یاسین نے کہا ہے کہ لین اف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ اور معصوم شہریوں کی شہادت کھلی دہشت گردی ہے اقوام متحدہ بھارت کے ان اشتیال انگیز اقدامات کا نوٹس لے صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور میمبر اسمبلی چودری محمد یاسین نے کہا کہ نریندر مودی کے امریکی دورے کے دوران یہ واقعات کسی اور جانی بشارہ کرتے ہیں اور بھارت کوئی بھی ایڈوینچر کر سکتا ہے اف آج پاکستان ایسے ایڈوینچر کا جواب ستائیس فروری کے سرپرائز کی طرح دینے کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ بلا اشتیال بھارتی فائرنگ کی مضمت کرتے ہیں بھارت خطے میں کشیدگی پیدا کر کے حالات خراب کر رہا ہے چونکہ پورے جنوبی ایشیا اور دنیا کے امم کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے ستائیس فروری والی تاریخ تبارہ بھی دھوہرائی جا سکتی ہے اس لیے بھارت ہوش کے ناخون لے سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان کی لو سی پر بھارتی جاریت کی شدید مضمت راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ وزارت خارجہ اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر مؤثر انداز میں اٹھائے سابق وزیر اعظم آزاد کشمی راجہ محمد فاروق حیدر خان نے ہندوستانی فوج کی جانب سے نہتے شہریوں پر فائرنگ کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج کی لائن آف کنٹرول پر سویلین آبادی پر براہ راز فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف عرضی ہے ہندوستان انسانیت کی تمام حدیں پار کر چکا ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے ایل او سی پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے انتہا پسند بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی الیکشن جیتنے کے لیے ایک مرتبہ پھر وادی اور ایل او سی پر کشمیریوں کے خون سے کھیلنا چاہتا ہے حکومت پاکستان بالخصوص وزارت خارجہ اس معاملے کو پین الاقوامی سطح پر موثر انداز میں اٹھائے بھارتی ریاستی دہشتگردی کی وجہ سے جنوری انیس سو نواسی سے اب تک 22,960 کشمیری خواتین بیوہ ہو چکی ہیں ان کے شہروں کو بھارتی فوجیوں پیرا ملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں نے جالی مقابلوں میں شہید کر دیا ہے بھارت کے غیر خانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں خواتین کو بھارتی فوجیوں پولیس اہلکاروں بدنامے زمانہ تحقیقاتی اداروں کی جانب سے مسلسل مظالم اور مشکلات کا سامنا ہے کشمیر میڈیا سرویس کی جانب سے جاری کی گئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے بھارتی فوجیوں پولیس اہلکاروں نے گزشتہ 35 برس کے دوران 25 سو کے قریب خواتین کے شہروں کو گرفتار کرنے کے بعد دوران حراست لاپتہ کروا دیا جنہیں نیم بیواؤں کا نام دیا دیا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوران حراست لاپتہ ہونے والے کشمیریوں کے والدین کی تنظیم اسوسییشن آف پیرنٹس آف ڈسپیر پرسنز اور انسانی حقوق کے مقامی گروپوں کی جانب سے اکٹھے کیے گئے حداد و شمار کے مطابق بھارتی فورسیز اہلکاروں نے 1989 سے آٹھ ہزار سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کرنے کے بعد دوران حراست لاپتہ کر دیا ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جنوری 2001 سے آج تک 683 خواتین کو فوجیوں نے شہید کیا ہے کشمیر خواتین کو جو مقبوضہ علاقے کی کل آبادی کا اکثریتی حصہ ہے بہت سے جسمانی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے مسلسل بریشانی اور مشکلات کی وجہ سے کشمیری بیوائیں اور نصب بیوائیں نفسیاتی مسائل کا سامنا کر رہی ہیں ایک تحقیق کے مطابق مقبوضہ جمعہ کشمیر میں نفسیاتی امراض میں مبتلاہ کشمیریوں کی واسے اکثریت یعنی 60 فیصد سے زائد کشمیری خواتین پر مشتمل ہے پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نیگے بان